موسیقی 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 وہ اسطرح ہو گیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گرام پنچاس شکل پروہ کے سارے مجرے لگ بھگ لگ بھگ پوری طریقے سے جلمن ہو چکے ہیں کیوڑا کے سارے مجرے جلمن ہو چکے ہیں اسی طریقے سے اکھری انگلورا اور سہریہ کلوار پور سب ہی گرام پنچاس کے مجرے جو ہیں پوری طریقے سے جلمن ہو چکے ہیں لگ بھگ جو ہے ایک درجن گاؤں مان لیں اور 20 سے 25 زر کے آبادی جو ہے اس بانت کی چپرک سے پر بھاویت ہو رہی ہے جی 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 پوری طریقے سے بارکی چپیڑ میں پرحاویت ہو چکی ہے سب سے زیادہ دکت تو اب شمپرگ مار کٹنے کی وجہ سے اگر جو کہیں تگڑا والا شمپرگ مار کٹتا ہے تو آپ میں یہ مان کے چلے نشان جی کہ رامپور متھوہ اور تگڑا کی جو آواغمن ہے وہ پوری طریقے سے بند ہو جائے گا اور ہجاروں کی شنکھے میں آواغیت پرحاویت ہوگی کوئی بھی نہ رامپور متھوہ آ شکتا ہے نہ رامپور متھوہ سے بروہی اٹھوہرہ یا تگڑا جا سکتا ہے پرشاہسن کی طرف سے کیا پیبستہ کی گئی ہے گرامیڑوں کے لیے جی آج بتا دیں آپ کو پرشاہسن کی طرف سے جل آدھکاری مہموندہ بارد نفریش کمار کرپاٹھی و چھتر آدھکاری رویشنکر پرشاہد تحسیل اور منیش کمار صبح سے ہی منٹرنگ کر رہے ہیں اور لنچ پیکٹ بنوا رہے ہیں پوری اب بطریت کروا رہے ہیں بار پیورتوں میں کے لئے بھی بٹوار رہے ہیں محمدتیاں اور مانچس کی پیکٹیں لگاتار چھتر میں بھرمڑ کر دے رہے ہیں یہ بلکون لب ایک درجن سے ادھک جو گاؤں ہیں وہ بارد کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جس سے کہ 20 سے 25 ہزار کی آبادی بھی پربابیت ہوئی ہے اور وہاں پہ جو سمپرک مارک کے حالات ہیں اگر وہ یدی تگڑا والا جو سمپرک مارکے پہ ٹوٹ جاتا ہے تو آوہ گمن بھی بادیت ہو جائے گا بلال جو پرشاسا نے پوری طریقے سے وہاں پر مستعد ہے اور ساتھ ہی لنچ پیکٹ و راہت سامگری کے ساتھ گرامیڑوں کو اپلکت کر آ رہے ہیں گرامیڑوں کو بتائے بھی جا رہا ہے کہ ستر کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے بانڈ کا پانی بڑھ رہا ہے جلسطر بڑھ رہا ہے بانڈ کا پانی چھوڑا جا رہا ہے اس سے استطیق وکرال تو ہو گئی ہے خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئندیا